تو بجٹ پیش کرنے سے پہلے سرکار حلوہ سیرمینی کا آجن کرتی ہے وطمانتر والے کی بیسمنٹ میں بجٹ کی ڈاکیمنٹس کی ادھکارک چھپائیں ایک ہفتے پہلے شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد اس افسر کو حلوہ سمہاروں دوارہ ہری جھنڈی دکھائی جاتی ہے یہ حلوہ وطمانتری اور کی اور سے لگ بھگ سو ادھکاریوں اور کرمچاریوں میں باتا جاتا ہے کیوں منائی جاتی ہے حلوہ سیرمینی ہر سال بجٹ کی پرنٹنگ شروع ہونے سے پہلے وطمانترالے کے دفتر میں ایک بڑی کڑھائی میں حلوہ بنایا جاتا ہے بجٹ کا کام کرنے والے کرمچاریوں کو اسے بانٹا جاتا ہے وطمانتری خود اس کارکم کی اگوائی کرتے ہیں ان کے علاوہ وطمانترالے کے انیہ ادھکاری بھی اس کارکم میں حصہ لیتے ہیں ہاتھی پرمپرہ کے انصار کچھ بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے مہمیٹھا کرنے کی پرمپرہ رہی ہے اس لیے بجٹ کو پرنٹنگ پر بھیجنے سے پہلے اس پرمپرہ کو نبھایا جاتا ہے اس کے علاوہ بھارتی پرمپرہ میں حلوے کو کافی شب بھی مانا جاتا ہے حلوہ سیرمنی کے بعد بجٹ کی پرنٹنگ سے جڑے کرمچاریوں کو منترالے میں کچھ دنوں کے لیے نظربند کر دیا جاتا ہے جب تک بجٹ کی چھپائی کا کام پورا نہیں ہو جاتا تب تک ان سے کوئی باہری وقتی سمپرک نہیں کر سکتا بجٹ کی پوری پرکریہ گوپنیا رکھی جاتی ہے تو بجٹ پیش ہونے سے ایک دن پہلے ایکنومک سروے پیش کیا جاتا حالا کی اس بار ایکنومک سروے بجٹ سے دو دن پہلے یعنی 29 جنوری کو ہی پیش ہو گیا بجٹ سے ایک دن پہلے آتا ہے ایکنومک سروے بجٹ سے پہلے سرکار سنسد میں آرثک سروےکشن پیش کرتی ہے ایکنومک سروے یعنی آرثک سروےکشن میں بیتے سال کا لیکھا جوکھا اور آنے والے سال کے لیے سجھاو چنوٹیاں اور سمادھان ہوتے ہیں ایکنومک سروے کو آرثک معاملوں کے ویبھاگ کی ایکنومک دیویزن چیف ایکنومک ایڈوائزر یعنی سی ای اے کی دیکھ ریکھ میں تیار کیا جاتا ہے پہلا ایکنومک سروے انیس سو پچھا سکیابن میں پیش کیا گیا تھا انیس سو چونسر تک اسے بجٹ کے ساتھ ہی پیش کیا جاتا تھا لیکن بعد میں اسے بجٹ سے ایک دن پہلے پیش کیا جانے لگا